امام باتوں کی ایک بات تمہیں عروج سے جو بھی جیسی بھی شکایت ہے بے بنیاد سہی لیکن اگر تم اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو تو ہم میں سے کوئی بھی تمہیں روکے گا نہیں ایک بات یاد رکھنا ہماری بیٹی عروج بھی لا وارث نہیں ہے ہم زندگی کے آخری سانس تک اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے کم تر اصل بات یہ ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے عروج سارا سارا دن گھر سے گائم رہتی ہے رات رات بھر چاگتی ہے سوچتی رہتی ہے پولیس ٹیشنز کے چکر لگاتی ہے کبھی کسی سے علشتی ہے تو کبھی کسی سے اور جب میں اسے پوچھتا تو مجھے کچھ نہیں بتاتی کیا اتنا گہ رہوں میں کس چیز کی کھوج میں ہے وہ انکل میں اس کا شریک ہے آپ اور میں ہی ہر چیز سے انجان ہوں آپ خود بتائیں کیا ایسے شادی شدہ زندگی گزاری جا سکتی ہے جہاں بیوی اپنے شوہر سے چیزیں چھپائے میں تھک گیا ہوں بزنس، ماما، گھر ان سب سے مجھے سکون چاہیے اور اروج میری بے سکونی کو بڑھا رہی ہے جو تو سمجھ نہیں آتا کہ اروج اپنے مسئلیں اس سے شیئر کیوں نہیں کرتی میں تمہاری یہ بے سکونی دور کیے دیتا ہوں اروج کا ایک ایشو تم سے شیئر کرتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد تم اس کا ساتھ دیتے ہو کے نہیں کیسا ایشو ماسٹر شاہب بروج کو اپنے ماباپ کی تلاش ہے ہاں بیٹا بروج ہماری سگی اولاد نہیں ہے چھے کیا کہہ رہے ہیں پھرکن ٹھیک کہہ رہا ہوں پھر بروج چند ماہ کی تھی جب مجھے اور نصیمہ کو ملی تھی اتنی بڑی بات اتنی بڑی بات آپ لوگ نے مجھ سے چھپائی تمہیں یہ بات سن کر پریشانی ہوئی جبکہ اروج پر یہ پریشانی بیتی ہے تصور کرو اروج کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے موسیقی 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 موسیقی